ندیم بھٹو نے اپنی گرفتاری کی خبروں کی تردید کر دی ہے کہتے ہیں کہ عاصف علی زرداری ان کے قائد ہے نیب انہیں کیوں گرفتار کرے گی گرفتاری کی بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ کراچی میں اپنے گھر پر ہی موجود ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ندیم ہٹو نے اپنی گرفتاری کی خبروں کی تردید کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ عاصف علی زرداری ان کے قائد ہے نیب انہیں کیوں گرفتار کرے گی گرفتاری کی بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ اس وقت بھی کراچی میں اپنے گھر پر ہی موجود ہیں تمام تر خبریں ان کی گرفتاری سے متعلق ان کی تردید کی گئی ہے ندیم ہٹو کی جانب سے اور وہ کہتے ہیں کہ عاصف علی زرداری میرے قائد ہے نیب مجھے کیوں گرفتار کرے گی گرفتاری کی بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس وقت کراچی میں اپنے گھر پر ہی موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ ندیم بھٹو کی گرفتاری کی خبریں زیر گردش تھی جس پر ان کی جانب سے تردید اب سامنے آ چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ عاصف علی زرداری میرے قائد ہیں نیب مجھے کیوں گرفتار کرے گی گرفتاری کی بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ اس وقت کراچی میں اپنے گھر پر موجود ہیں اس وقت ندیم بھٹو صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے ندیم بھٹو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہیں گے آپ ان خبروں پر جو کہ چلائی جا رہی ہیں آپ کی گرفتاری سے متعلق جناب یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں لڑکانہ میں کوئی عبدالندیم بھٹو ہے تو اس سے پہلے بھی جو ایسی ایل کی لسٹ وغیر آئی تھی ان میں ان کا نام تھا میرا نام ہے ندیم احمد بھٹو اور میرا تعلق کرا چیز ہے ان کا تعلق لڑکانہ سے تو ایک تو چینلز نے میری تصویر چلائی ان کے نام کے ساتھ تو مجھے ویسے بھی کلیر فکیشن دینی تھی اور میں نے میڈیا کے دوستوں کے ذریعے کوشش کی کہ یہ غلط پر میں کوئی دھوک کیا جائے میں اپنے گھر پر موجود ہوں اور میرا کوئی نیر میں کوئی ایسی انکوائری کچھ بھی نہیں ہے میں ایک ساتھ سترا سیاسدان ہوں سیاسی برکار ہوں ٹھیک ہے آپ کی کوئی بھی انکوائری نیاب میں اس وقت زیر تفتیش نہیں ہے مگر اس کے باوجود آپ کا نام جو ہے بارہا آپ نے بتایا کہ وہ کوئی اور شخص ہے جس کا نام آپ کی نام سے ملتا ہے مگر آپ کی جو تصویریں جو میڈیا پر آ جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی مجھے ملعب یا تو دوستوں کی کم علمی ہے مجھے ملعب یہ تو اس کا جواب میڈیا کے دوست ہی دے پائیں گے کہ کسی اور کے نام سے میری تصویر انہوں نے لگائی ہے ایک دو جو ہمارے دوست ہیں میڈیا کے ان سے میں نے کال کر کے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے تو دوستوں نے اسکیوز بھی کیا ہے کہ ملعب غلط فہمی میں یہ چل گئی ہیں تصویر ہیں یعنی تمام تر خبروں کی آپ کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے بہت شکریہ ندیم فٹو آپ کے وقت کا